بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھڑ جائے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس لئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاز میں تجھے وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی سچ بات کہنے کی اہد پورا کرنے کی امانت ادا کرنے کی خیانت نہ کرنے کی یتیم پر رحم کرنے کی پڑوسی کا خیال کرنے کی اور غصے کو پی جانے کی اور نرم بات کرنے کی اور کسرت سے سلام کرنے کی اور امام کو لازمی پکڑنے کی اور قرآن میں سمجھ حاصل کرنے کی پراخرت سے محبت کی اور خساب سے ڈرنے کی اور امیدوں کو چھوٹا کرنے کی اور اچھا عمل کرنے کی اور میں تجھے منع کرتا ہوں اس بات سے کہ کسی مسلمان کو گالی دے یا جھوٹے کی تصدیق کرے یا سچے کو جھٹلائے یا منصف امام کی نافرمانی کریں اور اسے کے زمین میں فساد کریں اے معاذ اللہ تعالی کو یاد کر ہر درخت اور ہر پتر کے پاس اور ہر گناہ سے توبہ کر جو پوشیدہ کیا ہو اس سے توبہ بھی پوشیدہ طور پہ کر اور جو اعلانیاں کیا ہو اس سے توبہ بھی اعلانیاں کر حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خیر یہ نہیں کہ تیرا مال اور تیری اولاد زیادہ ہو جائے لیکن خیر یہ ہے کہ تیری برد باری بڑی ہو تیرا علم زیادہ ہو اور یہ کہ تُو اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنے والے لوگوں سے مقابلہ کریں معزز سامن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ نصیحتیں فرمائی اور پانچ چیزوں سے ہمیں منع کیا سب سے بہتر ترتیب تو یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے پاس لکھ لیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں ایک بات یاد رکھئے جب تک آپ کا اللہ رب العزت سے تعلق نہیں ہے اللہ تعالی سے دوری ہے تب تک آپ کی نہ دنیا سور سکتی ہے نہ آخر سور سکتی ہے اور اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ دنیا میں ہم بڑی عائش کر رہے ہیں بڑی آسانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو کیا فرمایا ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر یہ نہیں کہ تیرا مال اور تیری اولاد زیادہ ہو جائے یہ خیر نہیں ہے اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک بندے پر نبیل اسلام پر وحی فرمائی اس بندے سے کہہ دیں جو اپنے گناہوں پر اتراتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرے پاس اتنا کچھ ہے رب العزت نے فرمایا کہ یہ تیرے اوپر میری نعمتیں نہیں ہیں میری نعمتیں یہ نہیں ہیں کہ مال اور دولت کسرت سے ہے وہ تیرے پاس ساری کی ساری فروانیاں ہیں تیرا کبھی سر بھی درد نہیں کیا نعمت تو یہ ہے کہ میں بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہوں اور میں نے تجھ کو اپنے قریب نہیں کیا تو اپنی نماز کی حالت تو دیکھ کہ تو نماز میں کہاں ہوتا ہے اور تو اپنے ذکر کی حالت تو دیکھ کہ سارا سارا دن گزر جاتا ہے میں تجھے کبھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق نہیں دیتا معذر سامین آپ میری بات سن رہے ہیں آپ یہیں بیٹھے بیٹھے سوچ لیجئے آج میں نے کتنی مرتبہ اس سے غفار پڑا اللہ رب العزت کا ذکر کیا میں کر کیا رہا ہوں کیا میرا اللہ رب العزت سے تعلق ہے کیا نمیل اسلام نے جو وسیعت ہدایات فرمائی ہیں رماز رضی اللہ عنہ کو کیا ان میں سے کوئی میری زندگی میں ہیں ہم اپنا محاسبہ کر لیں جب تک ہمارا رب تعالی سے تعلق نہ ہو ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے رب تعالی سے اپنا تعلق جوڑی ہے معذر سامین اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو ہمارے مسائل بہت جلدی حل ہوں گے جو لوگ عبادات کرتے ہیں عامال کرتے ہیں وہ پھر بھی پریشان ہیں تو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے جب اللہ رب العزت کا تعلق ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر ہمیں کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی فکر من ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عامال کرتے ہوئے بھی اگر مسائل حل نہ ہو تو مایوس نہ ہو اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں اس در سے دیر تو ہو سکتی ہے لیکن انکار نہیں ہو سکتا میں ہر ویڈیو میں اکثر معیز کرتا ہوں دعا کی قبولیت کے درجے ہیں فوری قبول ہو جائے مسائلت کے وجہ سے دیر سے ہو اس کی وجہ سے کیسی مصیبت کو ٹال دیا جائے یہ تینوں نہ ہو تو قیامت کے دن اس کا اتناع عجر ہے کہ بندہ حسرت کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی آج کے عامل کی طرح بڑھتے ہیں آج کے عامل آپ شابان کے پورے مہینہ میں کر سکتے ہیں یہ عمل خاص طور پر کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کے دل میں اپنی عزت پیدا کرنے کے لیے دوسروں سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی کے دل میں احساس پیدا کرنے کے لیے کوئی بے حص ہو چکا ہو پرواہ نہ کرتا ہو احساس نہ کرتا ہو یہ معاملہ اکثر اوقات شہر کی وجہ سے ہے بھیوی کی وجہ سے ہے یہ احساس کی وجہ سے ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو بسیکلی کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے یا آپ محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں محبت سے ریلیٹڈ وہ کام جن کو آپ محبت سے کسی کے دل میں نرمی پیدا کرنے سے کروا سکتے ہیں وہ آپ اس عمل سے کر سکتے ہیں اس میں افسر سے اپنے لیے اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی کام کروانا اور افسر سے کوئی پروموشن کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے کاروبار میں ترقی کے لیے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے گاہک زیادہ ہیں اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے غرض یہ کہ کسی سے بھی کسی کے بھی دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں عمل کی ترتیب کے متعلق ارز کر دوں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کے دو اسمائی مبارکہ آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع یا بصیر ان دو اسمائی مبارکہ کو آپ نے تیس مرتبہ پڑھنا ہے یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر آپ نے ان کو تیس مرتبہ پڑھنا ہے ہر دس مرتبہ کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجئے دس مرتبہ پڑھ لیں دعا کریں پھر دس مرتبہ پڑھ لیں دعا کریں یا سمیع یا بصیر یا سمیع یا بصیر آپ پڑھتے رہیے دس مرتبہ ہو جائے پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام اے اللہ آپ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا فرما دیجئے بیوی کے دل میں محبت پیدا فرما دیجئے جو بھی آپ کا مقصد ہے اللہ فلان افسر ہے نام لے کر مخاطب کریں نام لے کر دعا کریں اللہ فلان افسر ہے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دیجئے نربی پیدا فرما دیجئے میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں جو بھی آپ کے مسائل ہیں ساز کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے بہو کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی عزیز کے لیے آپ اس میں کوئی دشمنی ہے کسی دشمن کے دل کو نرم کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے یا سمیعو یا بصیر دس مرتبہ پڑھیں دعا کریں پھر دس مرتبہ پڑھیں دعا کریں پھر دس مرتبہ اسرہ تیس مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اس کے بعد اللہ رب العزت کا اس میں مبارک یا معزو اور اس کے ساتھ ذاتی نام یا اللہ یا معزو یا اللہ آپ نے پھر اس کو پڑھنا ہے اس کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹوٹو ستر مرتبہ مقدار ہوگی اور اس میں بھی آپ نے بار بار دعا کرنی ہے اصل دعا ہے دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا یہ اصل مقصد ہے یا معزو یا اللہ ہر دس مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں ٹوٹل اس کی مقدار ستر مرتبہ ہوگی کوشش کیجئے وظیفہ کی مدت وظیفہ کا وقت تھوڑا ہو دعا کا وقت زیادہ ہو وہ آپ کی عبادت بھی بنے گا اور آپ کے لئے مسائل کے حل کا ذریعہ بھی بنے گی انشاءاللہ یہ دعا اس لئے دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے اپنے مسائل حل کروائیے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے یہ عمل آپ کسی بھی کوئی اس میں قید نہیں ہے جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کریں پورے مہینے میں آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ